بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم جماعت دہم سبڈیکٹ ہمارا ہے ایڈیوکیشن ہے باب نمبر سکس ہے پاکستان میں تعلیم سوالات کے مختصر جوابات ہیں پیسر نمبر ایک پاکستان کی تعلیمی پالشیوں کے پانچ اہم مقاصد بیان کریں تو پاکستان کی تعلیمی پالشیوں میں جو اہم مقاصد رکھے گئے تھے اور ان کی حمیت کے والے سے آجا ہم جائزہ لیتے ہیں نمبر ون جو ہے فرد اور معاشرے کی نشن ماہ اور جمہوریت کو فروغ دینا کہ فرد اور معاشرے کو بہتر کرنا ان کی اخلاقیات ان کی سیرت و کردار کو سنوارنا اس کا اہم مقصد تھا اور جمہوریت کو فروغ دینا جمہوریت کیا ہوتی ہے کہ عوام کی گورنمنٹ ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے عوام کے ذریعے جو ہے منتفیب کی گئی حکومت ہوتی ہے تو ایسی حکومت کو کہتے ہیں جمہوریت اور یہ جمہوریت کو فروغ دینا یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بائیچارہ پیدا کرنا لوگوں کے اندر معاشرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور اپنے انمائندوں کے ذریعے جو ہے وہ کام لینا اور عوام کی خدمت کرنا جمہوریت کا مقصد ہوتا ہے نمبر ٹو ہے قومی اتحاد اور یک جہتی کو فروغ دینا تو عزیز طلبہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر استحکام اور امن و امان نہ ہو اگر امن و امان نہیں ہے لوگوں کے اندر اتحاد نہیں ہے بائیچارہ نہیں ہے محبت پیار نہیں ہے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اس لیے جو ہے پاکستان کی تعلیمی پالشیوں میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ رکھا گیا کہ قومی اتحاد اور یک جہتی کو فروغ دیا جائے یہ اس کے مقاصد میں شامل ہیں نمبر تھری ہے شرح خاندگی میں اضافہ کرنا اور خواتین کی تعلیم پر تو جو دینا تو تعلیمی پالشیوں میں جو نمبر تھری تھا وہ شرح خاندگی شرح خاندگی یعنی کہ ایڈوکیشن کو بہتر کرنا اور جس کے ذریعے جو ہے لوگوں کی میارے زندگی بہتر ہوگی اور جس قدر جو ہے وہ کوئی معاشرہ جو ہے پڑھا لکھا ہوتا ہے اتنا ہی دیادہ وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے اور ملک و قوم کے لیے بہتری ثابت ہو سکتی ہے اور انپار اور جہلیت جو ہوتی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک ناسور سے کم نہیں ہوتی تو کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اور اس کے لیے تعلیم کا ہونا جو ہے وہ اہم ضروری ہے اس میں جتنی زیادہ جو ہے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا اور خاص طور پر اس میں جو ہے وہ خواتین کی تعلیم پر جو ہے وہ توجہ دی گئی کہ خواتین کی جو ہے مردوں کے برابر جو ہے ان کو بھی تعلیم کے مواقع جو ہے فراہم کیے جائیں نمبر فور ہے نساب اور درسی کتب کو اثر نو مرتب پرنا تو اس میں یہ شامل کیا گیا کہ نساب جو ہے جو پہلے سے موجود ہمارے پاس نساب ہیں یا کتابیں ہیں ان کو نئے سرے سے حالات کے مطابق اور جو انٹرنیشنل رولز ہیں اس کے مطابق جو ہے ان کو اثر نو مرتب کیا جائے نئے طریقے سے تشکیل دی جائے تاکہ ملک کی ترقی میں یہ ہم سنگے میل ثابت ہو سکے نمبر فائیو تھا تلیم کے ذریعے سماجی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا تو تلیم کے ذریعے جو ہے معاشرے کے اندر اور ثقافت کو فروغ دیا جائے تاکہ رسول وعاج جو ہیں وہ جو صحیح ہیں ان کو جو ہے معاشرے کے اندر رائج کیا جائے اور جو غلطہ رسومات ہیں ان کو ختم کیا جائے یہ پاکستان میں تلیمی پالسی کے مقاصد میں پانچ پوائنٹ جو ہیں وہ شامل ہیں یہ پہلا کوشن ہے آپ کا پاکستان کی تلیمی پالسیوں کے پانچ اہم مقاصد نمبر ٹو ہے پاکستان میں زراد کی اہمیت تو عزیز طلبہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ زراد کی ترقی کے بغیر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تو یہ ایک اہم جو ہے وہ شعبہ ہے جو دوسرے شعبوں کے ساتھ جو ہے اب مل کر کام کرتا ہے دوسرے شعبوں کو جو ہے مٹیریل فراہم کرتا ہے تو زراد جو ہے پہلے جو سسٹم تھا زراد کا وہ ناکس جو مٹیریل تھا اسمال ہوتا تھا بھی جو تھے وہ بھی ناکس ہوتے تھے اور جو کھا دے تھی وہ پراپر نہیں ملتی تھی اور پسان پرانے طور طریقوں کو اسمال کیا کرتے تھے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر کے نئے طریقے سے جو ہے اب مشینریہ آگئی ہے اور اچھے بیج آگئے ہیں جس سے جو ہے وہ پیدا بار میں ضعفہ ہوا ہے جس طرح ملک کی عبادی بڑھ دی جا رہی ہے اس کے لیے یہ تقاضہ ہے کہ اس طرح کی زراد کو ترقی دی جائے تاکہ اس کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو سکے تو پاکستان بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک زرائی ملک ہے اور اس کی زیادہ تر بادی جو ہے وہ دہاتوں میں باد ہے اور جن کا پیشہ جو ہے کھیتی باڑی ہے تو اس کی ترقی کے لیے جو ہے حکومن نے مختلف سطح کے ادارے اور یونیورسٹیاں جو ہے وہ قائم کی ہوئی ہیں نمبر تری ہے ٹیب کی تعلیم پر پانچ سطروں میں جواب لکھنا ہے تو ٹیب میڈیکل کی تعلیم ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے تو انسانی صحت کو قائم رکھنے کے لیے میڈیکل کی تعلیم بہت ضروری ہے انسانی جان اور صحت کو ہر معاشرے میں بہت زیادہ امیت دی جاتی ہے اور ہر معاشرے کو اپنی زندگی میں علاج کی ضرورت پیش آتی ہے تو پاکستان میں اس ضرورت کو پورا کرنے کیلئے ایک امت نیہالہ سطح کے میڈیکل کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی ہوئی ہیں جہاں ایف ایسی کے بعد علبہ کو انٹری ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ دہالہ ملتا ہے نرسنگ اور اسپتالوں میں کام کرنے والے دوسرے عملے کی تربیت کے لیے بھی دارے قائم گئے گئے ہیں تو جس قدر جو ہے کسی ملت کی جو ہے میڈیکل کی جو سہولیات جتنی زیادہ بہتر ہوں گی جب تک کسی ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہوتا لوگوں کا ذہن جو ہے وہ درست نہیں ہوتا جسم جو ہے وہ درست نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ پراہ پر کام سارا انجام نہیں دیا جا ستا اس لیے جو ہے طب کی جو ضرورت ہے بہت ادامیت کی حامل ہے اگر جسم جو ہے وہ تندر اس سے ہے صحت مند انسان ہے تو اس کے دماغ بھی جو ہے وہ صحت مند ہوگا اور دماغ صحت مند ہوگا تو معاشرے میں ترقی کے چانچ سے جو ہے وہ بڑھ جائیں گے تو عزیز طلبہ یہ تھے ہمارے تین کوئسن جو ہے یہ ان کو یاد کیجئے گا شکریہ